موسیقی اہلے بیت سے روشن تھی کائنات پہلے ہی اہلے بیت سے روشن تھی کائنات اکبر نے اور بھی اسے اب جگمگا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ خالق نے جب بنائی حسینوں کی سلطنت اکبر کو اہل جان کے حاکم بنا دیا ناظرین آپ سب کو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی پیدائش کی ولادت کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بھی سیرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ہی رہے گا اور آپ کی سکرین پر ابھی تھوڑی دیر میں نمبر بھی آ جائے گا آپ بھی یقیناً جو ہے وہ اس عظیم ہستی کی اس خوبصورت نور سے بھریوی ہستی کی پیدائش کی جو مبارک بات ہے وہ ہمیں دینا پسند کریں گے باقی بہن بھائیوں کو دینا پسند کریں گے اور ہماری طرف سے بھی جو ہے وہ آپ کو ہم بھی کہنا چاہیں گے آپ کو اس جشن کی مبارک بات دینا چاہیں گے ابھی بریک پر جائیں سے پہلے ہمارے ساتھ ایران سے جو علامہ عبدالحسین مصوی تھے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام بھائی نقوی صاحب خوش آمدید بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی مبارک ہو بین آپ کو بھی اسلام ہو مبارک ہو آپ کی تیم کو بھی مبارک ہو بہت شکریہ جائے آج اس شہدادے کی عامل ہے کہ اگر مصوی بھائی اگر دور کیا جائے آج شہدادے اکبر کی شخصیت پہ اگر دور کیا جائے تو کئی پہلوں سے دریچے کھلتے ہیں اس کی مثال آپ یوں دیکھیں کہ شہدادہ علی اکبر وہ تھے جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ خاندان وہ تھا جہاں پہ شریعت اتری جہاں پہ قرآن اترا جہاں پہ عبادت اتری اور جہاں پہ سید الساج دین ملتے ہیں جہاں پہ زین اللہ پہ دین ملتے ہیں جہاں پہ دیکھا جائے تو علی اسکر جیسا شہدادہ ملتا ہے جس نے چھ ماہ میں یہ ثابت کر کے دکھایا کہ اس گھر کا بچہ ہو جوان ہو بلکر بے شک بے شک یہ سب اے کی تسبیح کے دانے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ با 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 بے شک بے شک شہدادہ علی اکبر کی نخوی صاحب غور نخوی صاحب غور سے دیکھا جائے یا تاثب کی اینک اتار کے دیکھا جائے مقصد یہ کہنے کا ہے کہ جن کے تاثب کی اینک میرے باہی وہ تو پاک امام کے سامنے بھی کھڑے تھے تیس ہزار کی شکل میں تو انہوں نے اپنی اینک نہیں اتاری وہ تو تیس ہزار سامنے کھڑے تھے کربلا کے مدان میں تو انہیں یہ بھی بتا تھا یہ بھی کہتے کہ شہدادہ علی اکبر کی شکل جو ہے وہ پاک رسول سے ملتی ہے تو چلو شہدادہ کا اترام نہ کرتے پاک رسول کا اترام تو کر لیتے انہوں نے وہ بھی اترام نہ کیا وہ نمازوں پہ زورتے دیتے رہے لیکن انہوں نے پاک رسول کو اترام نہ کیا پاک رسول کی باتوں کو نہ مانا پاک رسول کو تو ممانتے رہے وہ تو یہ بھی کہتے رہے کہ جلدی کرو جمعہ کی نماز پڑھنی ہے پڑھیں جو ماں پھر ہو سکے اس لیے کہ اس اینک کے پیچھے پورا تھنک ٹینک تھا جس نے پورا سلسلہ اسلام کو تقسیم کرنے کا بنا رکھا تھا اور وہ تقسیم کر دیا گیا تھا اسلام کو اور وہ کربلا سے آج تک آپ کو سامنے ملی رہا ہے پارا چنار بھی آپ کے سامنے آیا خورمزکی بھی آپ کے سامنے آیا وہ تا سب کی اینک کے شیشے اتنے گمگیر سے اتنے گاڑے تھے کہ وہ اب تک نہیں اتار سکے تو شہزادے کی بات میں کر رہا تھا شہزادے کی شخصیت کے پہلے یوں دیکھیں کہ پہلے نمبر پر یہ دیکھیں کہ یہ ثابت کرتے ہیں شہزادہ کی جوانی ثابت کرتی ہے شہزادے کی بہادری ثابت کرتی ہے یہ کس کا پوتا تھا بہادری میں آپ دیکھ لیں کہ جنگ میں جاتے ہیں تو بابا ساتھ کہتے ہیں بابا یہ گوڑ پانی کا تو میں ان کو کہاں کا کہاں تک پہنچا ہوں جب بابا نے اپنی زبان دید ہوگا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکی ہے کربلا کے میدان میں لیکن بہادری میں فرق نہیں آیا اور جوش اور ولولہ آیا اور وہ میدان جگہ میں گئے یہ انہیں براست میں ملی تھی بہادری اب آجیں تھوڑا سا تابعہ داری میں تو آپ دیکھ لیں کہ بابا کے پاس آتے ہیں تو امام حسین نے کتنی دفعہ علی اکبر کو واپس بلایا جب میدان کرولہ میں بھیج نہیں یہ سب جانتے ہیں میں طریق نہیں ہم دراتا اس لئے ٹیم نہیں ہوتا تو امام حسین کی محبت اور پیار کے باوجود شہزادہ علی اکبر نے اپنے فرض منصبی کو نہیں چھوڑا اپنا فرض نہیں چھوڑا پھر بھی کہا بابا مجھے جانے دیں مجھے جانے دیں کیونکہ یہ میرا میرے پہ فرض آئے تھا آج میں کربانی نہ دوں گا تو کال ہمارے نوجوان بھی اس بات کو یعنی رکھیں گے وہ کربانی نہیں دے پائیں گے کیونکہ نوجوانہ کا جذبہ جو آتا ہے وہ ذرا اور قسم کا ہوتا ہے تو علی اکبر نے قربانی دے کے یہ ثابت کر دیا کہ نوجوانوں کو یہ دعوت دے ہام بھی کہ دیکھو جب دین پر بنائے تو اپنی جذبہ نہ دیکھو اپنے جذبہ نہ دیکھو مقصد کو دیکھو کہ مقصد کیا ہے اگر تمہارا مقصد نیک ہے تو اس پر ڈٹ جاؤ یہ علی اکبر کا پیغام تھا نوجوانوں کے لیے کہ اپنے نیک مقصد پر ڈٹ جاؤ اور ڈٹ جاؤ گے تو پھر آپ کو سر بھی دینا پڑے تو دے دو لیکن اپنے نیک مقصد سے پیچھے نہ دیکھنا یہ ایک اور پیغام تھا علی اکبر کا اس پیل ہوئے اب اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو آپ یوں دیکھیں کہ شہزادہ علی اکبر جو ایک بھائی بھی تھا جناب سغرا پیچھے مدینہ میں تھی محبت اور پیار کا ایک رشتہ بھی تھا بہن بھائی کا لیکن آپ نے دیکھا کہ مقصد کو سامنے نیک کو رکھا بابا کے دین کو بجانا تھا تو بیان کے رشتے کو بھی وقتی طور پر انہیں نے چھوڑنا پڑا اور بیان کے پیار کے رشتے کو بھی چھوڑنا پڑا اور شہزادی سکینہ کو بھی چھوڑنا پڑا اور چھوڑ کے لیکن کیا ہوا کہ جو باب لے کے مقصد دینِ حصول کو بچانے کا تھا اس مقصد کو ذہن میں رہتے ہوئے سبحان اللہ اپنے رشتے پیچھے کر کے لیکن یہ ثابت کر کے گئے کہ رشتے بعد میں ہوتے ہیں لیکن دینِ حصول کو بچانے کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ آپ تھوڑا اگر ٹیم دیں میں یہ تھوڑی سی بات کر پاؤں گا تھوڑا سا اگر آپ اور آگے جائیں تھوڑا سا جائیں تو علی اکبر وہ ہے جو اپنی ماں اصل ماں کی گود میں نہیں تھے وہ اپنی جناب زینب کی گود میں تھے تو یہ بھی ایک مقصد تھا جناب زینب کی گود میں پالنے کا کہ وہ ماں بنی مولا کرنات کی بیٹی تھی جو شریکہ طلعہ حسین تھی جس نے اپنی بہادری کو دکھا دیا یزید کے دربار میں خطبہ دے کے اس کو بغیر تلوار کے مارتی یا یزید کو قیمت تک تو اس کی گود میں پال کے جب یہ جوار ہوا تو وہ تعلیمات جناب زینب اس کے پاس تھی اور انہی تعلیمات کو لے کے جب وہ آگے آئے تو ثابت کر دیا کہ جس گود میں وہ تعلیم حاصل کر گیا کہ بڑا وہ تعلیم بھی کیسی تھی اس تعلیم میں بھی کیا اثر تھا کہ شہزادہ علی اکبر آخر تک اپنے خون کا آخری کترہ دے گئے لیکن ڈٹ گئے لیکن پیچھے نہیں ہٹے یہ جناب زینب کی تعلیمات کا اثر تھا دونہ سازر آگے وہ اور بڑے تو شہزادہ علی اکبر کو آپ دیکھتے ہیں تو پھر ایک چیز اور نظر آتی ہے ہمیں وہ چیز یہ نظر آتی ہے کہ جو پیار محبت جو ہر چیز علی اکبر کو امام حسین اور جناب زینب سے ملی تھی وہ پیار اور محبت میں بچہ کچھ بھی اپنی محبت کے جذبات میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے لیکن علی اکبر کی سوچ نہیں بدلی علی اکبر کا مقصد نہیں بدلا علی اکبر نے مدار میں کھڑے ہو گئی یہ کہہ دیا یہ بتا دیا کہ آؤ میں سامنے کھڑا ہوں میرا مقصد ایک ہے رسول کا مقصد ایک ہے اللہ کا مقصد ایک ہے علی کا مقصد ایک ہے حسن کا مقصد ایک ہے حسین کا مقصد ایک ہے اور یہی مقصد میں بھی آج لے کے آئے اور دین کے اس مقصد کو پورا کر کے جاؤں گا اور کر کے دکھائیں گا یہ تو اتنا دل کرتا ہے بولنے کو مالا قبول فرمائے بارحال میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان کو علی اکبر کے راستے پہ اور اس مقصد نیک کو لے کے آگے بڑھے اور ثابت کر کے دکھائیں کہ جو کل بھی حسینی تھا وہ آج بھی حسینی ہے اور کیا متک حسینی رہے گا جزاکر اللہ مالا قبول و مقبول فرمائے اور ایک آل کاللٹی میرے ہاتھ سے ڈروپ ہوگئے اور ریلی فون لائن جو ہے وہ اپن ہے سب کے لئے آپ جنابی علی اکبر کی صیرت کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں نوجوانوں کو میسیج دے سکتے ہیں ایک کالل کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ جی السلام علیکم مالیکم السلام جی میں بجرات سے بولنے ہوں ہماری طرف سے آپ سب کو اور پوری دنیا کے موننے کو شزادہ علی اکبر کی ولادت کی بہت بہت مبارک بات بہت بہت مبارک ہو اور مولا امام زین الالہ دنیا کی ولادت کی بھی مبارک آپ سب کو بہت بہت مبارک بات بہت بہت مبارک ہو اللہ علیہ بات اللہ علیہ بات جزاکر اللہ ایک اور کالل کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم جی میری بہت کون بہت کہاں سے بات کریں میں دنیا والے سے بات کر رہی ہوں جی کیا کہنا چاہیں گی خوش آمدید کہتے ہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ کو شزادہ علی اکبر کی پیدائش کی خیر مبارک میں بھی آپ کو شزادہ علی اکبر کی مبارک پیش کرتی ہوں بہت بہت اور میری طرف سے شزادہ علی اکبر کی دادی زارہ کو بھی مبارک پیش کرتی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا حسین کو بھی مبارک پیش کرتی ہوں بہت بہت مولا غازی کو بھی مبارک پیش کرتی ہوں سبحان اللہ اور الیتبر کی ملادت کی میں مٹھائی بانتوں گی واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اُس کی ملادت کی میں مٹھائی بانتوں گی میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پانچن پاک کی اللہ تعالیٰ مجھے موکری بینی قبول منظور کرے اور میری ایک بیٹی ہے ایک بیٹی ہے بیٹا بیٹا بھی وہ ہے بیٹا بھی وہ ہے اُس کے لئے دعا کرنا اللہ تعالیٰ اُس کے مقدر اچھے کرے اور مجھے بھی صحت ہے اور میری بچی کو بھی اور میرے بیٹی کو بھی اور میرے بائیوں کو بھی صحت ہے اور علی اکبہ کے دادا کو بھی سلام مبارک تیش کرتی مولا علیہ السلام کو میرے طرف سے تمام مومنین تمام مومنات کو میری طرف سے بہت بہت مبارک جزاک اللہ میری بہت جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا لگا آپ کا فاغن کرنا میں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اپنے بارگاہ میں پرمکتگار قبول و مقبول فرمائے آپ کی اس قدر جو ہے وہ ایمان ایمان امزودہ ایمان چھلک رہا ہو ایسی محبتی اور بڑا مزہ ہے ایدہ ابنہ نے کہا دادی کو بھی مبارک باد اور بہت واشاء اللہ اللہ کی زندگی میں خوشیاں میں ایک چیز اور سوچ رہا تھا کہ دیکھیں جب بھی ایمان اعلی بیت اللہ حافظ کی بات ہوتی ہے خصوصاً امام حسین اللہ حافظ کی بات ہوتی ہے تو امام حسین سلام نے جس طرح دین کو بچایا جس طرح فیدہ کاری دکھائی میں کالر کو شامل کروں بات کو اکمل کرتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم سلام جنب ماجد مصابی صاحب اللہ اچھا رکھ آپ مجھو خوش رکھے آج شاء اللہ دیاللکبر صاحب پہدائیس کی مبارک بای دیتا ہوں بہت مبارک مولا اپنے خوش خورم رکھے سبحان اللہ یہ خوشی میں میں اللہ رسول کی باتت کرتا ہوں بسم اللہ رحمن الرحیم نعر تکبیر اللہ اکبر نعر رسالت یا رسول اللہ نعر حیدری یا آلی نعر خیب یا آلی نعر سب یا آلی دم دم آلی 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 اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد حسینی زندہ بعد حسینی زندہ بعد یزیدیت مردہ بعد مردہ بعد حدایت ٹی وی زندہ بعد آلی بھائی آلی بہن آپ بہت بہت مبارک آپ دیکھئے میرے مولا کا صدقہ مولا 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 رات صدقہ مولا 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 مخصور صحیح صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور مبارک بات نیش کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ جشن مبارک ہو میں آپ کو مبارک ہو کوئی بھی کسی لحظیر میں بات کرتا ہے نظم ہو نصر ہو شہزادہ علی اکبر کی ان کے متعلق شاعر میں جو کہا ہے میں دو بند سے پڑھنا کہوں گا کیا کیا دنیا میں لوگ ہوئے ہیں کیا کیا شاعر ہوئے ہیں کیا کیا ان کے الفاظ ہوئے ہیں ایک لفظ کو اگر زور دے کر پڑھئے تو دوسرے کے معنی بن جاتے ہیں یہاں یہ معاملہ ہے اب بزا کہتے ہیں شہباش آفرین وحوہ کو انہوں نے شہزادہ علی اکبر کا جو شبی بنائی ہے شیر میں وہ ہوار گئے حب بزا وحوہ شہباش حب بزا قارض شمشہد گلستان بطول دیدہ بلبل صدرہ خونک جس سے وہ پھول ظلفیں وہ جن پہ تصدق شبہ محراج کا جن کی خوشبو سے مدینہ کو ملی بووے رسول آنکھے اصحاب کی روشن ہوئی جلوہ دیکھا اپنے میغوب پیمبر کا سراپا دیکھا بات کرتے ہیں روح روشن وحی پہشانی آنور بھی وحی چشمہ عبر وحی لہجہ وحی تیور بھی وحی بوش تک آئی ہوئی ظلف محمبر بھی وحی رخ پبل کھائے ہوئے بالوں کے گھونگر بھی وحی جب چلے شیوہ رفتار نبی دکھلا کر چونکھو ٹھئی شہر کے گلیاں وحی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث پاک کی تشریح کر دی ہے مولانا جنابہ دیکھوں کی جو نقشہ پہشی کی ہے شہر میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا جزائے خیار دے آمین اور ہمیں آپ کو سب کو سامین ناظرین کو آج کا جیشن مبرد جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ بہت خوبصورت اشار کالرڈز پہ جانے سے بہلے بہت شک بہت خوبصورت اشار ہیں اور میں اپنی بات کو مکمل کرتا چلوں کہ سب یہی گفتگو کرتے ہیں نا کہ امام حسین سلام کی خدا کے ساتھ راز و نیاز خدا کے ساتھ امام حسین سلام کی محبت خدا کے ساتھ امام حسین سلام کا تعلق و ربط مگر کبھی اس پہ بھی غور کریں کہ پروردگار کتنی محبت کرتا ہے محمد حسین سلام سے رسول اللہ سے رشداریاں نکالنے والے بہت ہیں یہ رشتہ اور ایسے ایسے ماہر ہیں یوں جاتے ہیں یوں جاتے ہیں یوں جاتے ہیں پھر یوں جاتے ہیں اور رشتہ جوڑ دیتے ہیں ادھر ادھر سے نا مطلب ایک سے ایک بیٹھیں کوئی ایک پتا دے کسی کو پروردگار نے جنابِ علی اکبر یایسا فرزن دیا ہو جو ہو بہو رسول اللہ کی مجسم کوپی ہو تو سب نکالیں گے یہ بتا دے کہ رسول اللہ کی شکل و صورت کا اس خصائص و کمالات کا اس مجسم شبیح خدا نے کس کو دی امام حسین کو دی کسی اور کو دی آنکھوں پہ پڑھتے پڑھے ہیں آنکھوں پہ عجیب قسم جاننا نہیں چاہتے کھولنا نہیں چاہتے جانتے جانتے سب ہیں اتنا عجیب وہ ایک عجیب دشمنی ہے آنکھیں نہیں کھولنا چاہتے ہاں دیکھیں بڑا عجیب ہوتا ہے جیسے خرم زکی تھے ریسرچ کر کے مکتب تشیعیو میں آئے فیق ہے جب انسان حق کو پچھان لیتا ہے اور ادھر آ جاتا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کفار مکہ پہ ماتم کرے بیٹھ کے کفار مکہ کے لیے وہ بھوک کرے جیسے کہ اب جب ہاتھ پیر بان کر لائے گئے کفار مکہ اور اس کے بعد رسول اللہ نے کہا ان کے ہاتھ پر کھول دو ابو سفیان وغیرہ کو آزاد کر دیا تو جب ایمان قبول اگر آپ کہہ رہے ہیں تو بھی دل سے کرنا چاہیے تھا یہ کیا تھا کہ پھر آپ کا پوتا آ کر کہے کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی فرشتہ آیا اور آج میرے آبا وشداد جو ہے وہ زندہ ہوتے تو دیکھتے بدر کے مختولین یہ کون سا ایمان ہے اور اس کے اوپر امت جو ہے وہ اس ہزار سال کے بعد بھی اس بہور سے نہیں نکل لئی اس کے بعد بھی آپ انہی کو جو ہے وہ رہبر و قائد سمجھ رہے ہیں کہ جو ایک دوسری نسل میں بھی کفریہ اشار پڑھیں تخت پر بیٹھ کے شراب پی کے حیرت عجیب ہے سامنے کی بات ہے کہ بہت رشداریاں بتائیں گے لوگ آپ کو مگر ایک لاکہ دکھا دے روز جوان کے عنوان کے تحت جو میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایک دکھا دے کہ علی اکبر علیہ السلام جیسا جوان خدا نے کسی اور کو دیا ہو جو کہ ہم شکل پیغمبر ہو ایک سامنے کا نکتہ ہے یہ بلکل سامنے کا نکتہ ہے جو خدا کے ساتھ پروردگار کے ساتھ امام السلام کی محبت تھی آپ اس کا جواب دیکھیں خدا کی طرف سے تمہیں نانا کی یاد ستاتی ہے ہم تمہیں وہ فرزند دیتے ہیں اور اس سے کمال ہو گیا جب جناب علی اکبر علیہ السلام کے باری آئی شہادت کی اور ان کو جانا تھا تو یزیدی شرطیں لگا رہے تھے یہ تاریخوں نے لکھا ہے یزیدی شرطیں لگا رہے تھے کہ حسین سب کو بھیج دیں گے علی اکبر کو نہیں بھیج دیں گے کیونکہ یہ ان کے نانا کی ہو بہو کوپی ہیں شبیح ہے مالنے موتا ہے پیغمبر کھڑے ہیں انہوں نے حسین سلام دے بھیج دیا مطبع اس پر بھی بہت سارے مطبع دنگ رہ گئے ہیں کہ کیا جگر پایا ہے حسین ربن علی نے مطبع میں ایک ٹی وی شو دیکھ رہا تھا اس میں جو سابق آئی ایس آئی کے مر گئے چیف جنہوں نے تالیمان بہن بہن آئی تھی بڑے وہ عجیب عجیب کام کر کے گئے ہیں جنرل حبید گل صاحب تو ایک صحافی ان کو ہر طرف سے کاؤنٹر کر رہا تھا جہاں سے وہ نکلتے تھے وہ سوال کرتا تھا جہاں سے نکلنے نہیں دے رہا تھا کہ آپ کو معلوم تھا تو آپ نے یہ کیوں نہیں کیا آپ کو یہ پتا تھا تو یہ کیوں نہیں کیا یہ پتا تھا تو یہ کیوں نہیں کیا وہ شخص پھٹ پڑا کہتا ہے کہ تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو میری آل اولاد سب مار دیتا امریکہ ہاں مجھے پتا تھا میں ڈی جی آئی سائی تھا یہ تھا وہ تھا وہ تھا میں نہیں کر سکتا تھا اس نے کیوں نہیں کر سکتے تھے کہ ہر انسان کی قیمت لگتی ہے اگر میں جان کوئی کھیل جاؤں تو میرے بیوی بچے ہیں ان کے بچے ہیں یہ ہے وہ ہے مال و ازباب ہے دس چیزیں ہیں خدا نے کسی کو حسین ابن علی جیسا جی کر نہیں دیا دشمن کے مو سے مجھے انتہائی خوشی ہوئی اور انتہائی حیرت ہوئی اور پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کو جی چاہا کہ کیا بات ہے آپ دیکھیں دشمن ترین آدمی جو طالبان بنا رہا ہے جو گلے کٹوارا لوگوں کے بامیان میں تیس ہزار شیعہ ایک رات میں مارے گئے وہ شخص کہہ رہا ہے کہ حسین ابن علی جیسا کلیجہ کسی کے پاس نہیں ہے کہ قیمت ہی نہیں لگی بلکل بلکل کہا کہ جو ہے وہ آپ آپ کی جان لیں گے آپ کے بچوں جان لیں گے جو کچھ مانگتے رہے دین خدا کے لیے دیتے رہے اور ایک دن میں سب کچھ پروردگار کی راہ میں قربان کر کے شکر کا سجدہ کرتے ہیں اللہ و اکبر امام حسین السلام کی عظمت اور امام حسین السلام کے ہاتھوں کے تربیت پانے والے جناب علی اکبر السلام کی منزلت اللہ و اکبر ہمارے نوجوانوں کو چاہیئے ہے کہ اس کو سٹیڈی کریں بلکل یہ ان کی شخصیت کو سٹیڈی کریں بلکل یہ میرا خیال کبھی کہ بھی اللہ تعالی کی ظاہر ہے آپ عام دندگی میں بھی دیکھیں تو کچھ ایسے واقعات ہیں تو اس بات گوڑ کرتا ہے کہ اس میں بھی اللہ کی مسئلہ ہے تھی اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت تھی تو اسی طرح اگر ہم سوچیں کہ واقعہ کربلا میں ہر عمر کے ہستی کا شامل ہونا چھ ماہ کے بچے سے لے کر میرا خیال کال لے لیتا ہے پھر میں اپنی بات مکمل کروں اسلام علیکم حریمت اللہ کون صاحب وہ کہاں سے میں بات کر رہا ہوں جی لائیو ہے آپ لائیو ہے لائیو فرمایے جی ہاں جی میں تحرات کر رہا ہوں تو میں عرض کر رہا تھا کہ شہدان علی اکبر علیہ السلام کے فلاقات بات سعادت کے موقع پر رہبر محظم آیت اللہ علیہ وآزمات حلیق خامل آئے اور امام زمانہ جلاللہ اور دگر اہل اسلام کے تمام مومنین بن خصوص و بلعومین شیعان اہدر کروار ابھی علیہ وآزم تعلیب علیہ السلام کے تمام مومنین و مومنات کو میرے طرف سے دل کی گہرائیوں سے مغارق بات پیش کرتا ہوں جزاکاللہ جزاکاللہ آپ کو بباراک ہو میرے بھائی بہت مربانی تو بہت اس موقع پر خوشی ہے کہ مومنین کو رائے کی شیعان علیہ کو مدنہ رکھتے ہوئے ہیں اس کے دوبارے خصوص سے اعلیٰ کو تحسان دھوں گا شیعان علیہ السلام کی نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام اور کسی بھی مشکل آپ کو پیارہ رکھتے ہیں بے شک بے شاہد اور یہ وقت یہ حالہ تو اور یہ وقت ہے آج پہدے اس قسم کے ہے کہ وہ دشمائنی ملک دشمائن اسلام اسلام پر آئے ہیں اس پر پر آئے ہیں پر آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ یہ میں پیغام دوں گا بھئی آ جزاکاللہ جزاکاللہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا پرودگار خبول مقبول فنمائے آپ کی صحیح کوشش اور محبت کو اور آپ کے پیغام کو جو کہ ہمارے نوجوانوں تک ہم پہنچ گیا جو اپنی کہاں بیٹھے ہیں کہاں سے کال کرتے ہیں کہاں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اتنی دور بیٹھ کر بھی اپنے زندگیوں میں سے ٹائم نکالتے ہیں اس سے بڑی اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے جو ایک میرا خیال ہے تمانچہ ہے دشمنہ آنے اہل بیت کے چہروں پر کہ کیسے کیسے جو کس طرح سے محبت امرتی ہے ستم کرنا چاہتے تھے اور کہاں گا پوری دنیا میں بریک پر جانا ہے جی بالکل ناظرین ہم بریک پر جائیں گے اور بریک کے بات واپس آئیں گے آپ کی فون کالز کا سلسلہ جو ہے وہ اسی جائی رہے گا اور یہ مبارک بات کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جائی رہے گا مزید بات کریں گے سیرت اشہزاد علی اکبر السلام پر آفتر بریک موسیقی